اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ماہِ مبارکہ رمضان کی پہلی شب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زی قدر کے پروردگار نے اس امت کو ماہِ مبارکہ رمضان میں پانچ باتیں خصوصی طور پر رتا فرمائی ہیں اس امت کو پروردگار نے ماہِ مبارکہ رمضان میں پانچ باتیں خصوصی طور پر رتا فرمائی ہیں ان پانچ باتوں کے بیان سے پہلے خالی اشارہ کر دیا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاءِ ماں صلف ختمی مرتبت سے پہلے سارے انبیاء اور انبیاء کی امتیں روزے تو رکھا کرتے تھے البتہ ماہِ مبارکہ رمضان انبیاء کے روزوں کا مہینہ ہوتا تھا خدا نے اس امت کو شرع بخشا کہ جو انبیاء کے روزوں کا مہینہ تھا وہ امت کے لیے روزوں کا مہینہ قرار دے دیا یعنی اللہ کے رسول کی اس امت پر خاص لطف و کرم پانچ باتیں کون سی ان میں دو باتیں آج خاص طور سے پہلی بات اس کا تعلق اس رات سے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں جبکہ ماہِ مبارکہ رمضان کی پہلی رات واقع ہوتی ہے تو خدا اس امت پر نگاہ فرماتا ہے اور جس پر خدا نگاہِ کرم فرما دے نگاہِ رحمت فرما دے اس پر پھر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا آج کی رات خدا کی رحمت کی نگاہ کی رات ہے آج کی رات خدا کے کرم کی نگاہ کی رات ہے اور آج کی رات کی برکت سے خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرنے والا سخترین گرمی ہو سخترین حالات ہو امتحان تو ہو سکتا ہے مگر عذاب نہیں ہوگا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمانی زیقہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس امت میں دو باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر خدا عذاب کو نازل نہیں کرتا ایک وجود ختمی مرتبت اور ایک وجود توبہ اور استغفار آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا آپ انتقال فرما گئے اب اس امت میں ایک ایسی شئے باقی ہے جس کی بنیاد پر خدا اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا اور اسے استغفار کہتے ہیں تو یہ مہینہ خدا نے جو ہمیں عطا کیا گیارہ مہینوں کے بعد سوچئے گا کہ آخر ہر گیارہ مہینوں کے بعد یہ باروہ مہینہ ماہر رمضان کیوں نصیب ہوتا ہے کچھ تو باروہ کی محبت کی باتیں ہیں اور باروہ کی آمد کے منتظر ہیں لیکن گیارہ مہینے عوام کے درمیان رہے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے اور ان کے ساتھ بھی اٹھے اور بیٹھے جو اچھے نہیں تھے خدا کے نزدیک ماشاءاللہ تو آلودگی تو آ ہی جاتی ہے عقائد کا مسئلہ ہو فکر کا مسئلہ ہو ضمیر کا مسئلہ ہو بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر تلاش کیجئے تو خدا نے لطف و کرم کیا کہ فکر و ضمیر کی طہارت کے لیے ماہ مبارک رمضان کو رکھا کہ جو اب تک خدائی میں رہے وہ خدا سے قریب ہو جائیں اب تک جو مخلوق کی صفات میں رہے ابو خالق کی صفات سے قریب ہو جائیں اس لیے ماہ مبارک رمضان کو امت کی تربیت کا مہینہ قرار دیا گیا کہ ایک مہینے کی ٹریننگ ایسی ہے یا تربیت ایسی ہے اور پھر خدا کا لطف و کرم یہ کہ مکتب آل محمد کی برکتوں سے درس تفسیر قرآن یعنی یہ سال میں ایک مہینے کا کولیج سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک مہینے کا سال میں ایک مہینے کی کلاسیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو قرآن سے قریب پر دیتی ہیں